پانچ سال دس سال پندرہ سال ہوتے ہو جاتے ہیں راج کرتے کرتے پھر بھی آکے کہیں گے ایک موقع اور دے دو ارے تم نے پندرہ سال میں کیا کیا پانچ سال میں کیا کیا دس سال میں کیا کیا تم نے کچھ نہیں کیا تم لوگوں نے آج اگر ان میں سے کوئی نیتا کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں نے کام کیا تو ووٹ دینا نہیں تو مت دینا ان کے پریوار والے بھی ووٹ نہیں دیں گے ان کو بھی پتا ہے اس نے کچھ کام نہیں کیا نو سال پردھان منتری رہنے کے بعد اگر کوئی آدمی آکے کہیں ون نیشن ون الیکشن اس کا مطلب اس نے کوئی کام نہیں کیا تو موڈی جی کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے ہر چھٹے مہینے جنتہ میں جا کے ان سے کچھ کچھ کہنا پڑتا ہے تو وہ کہہ رہے پانچ سال میں ایک بار پانچ ازار کا سلنڈر ملے گا اور موڈی جی پانچ سال بعد آکے کہیں گے دو سو روپے ماف کر دیا تو یہ شکل نہیں دکھائیں گے اپنی پانچ سال شکل نہیں دکھائیں گے یہ ون نیشن ون الیکشن کر گیا کبھی مت کرنا دو ہزار چودہ کا جب چناو تھا انہوں نے آکے بولا پندرہ پندرہ لاکھ سب کے کاؤنٹ میں ڈالیں گے کھاتے بھی کھلا لیے لوگوں نے کچھ نہیں آیا بعد میں پھر امیت شاہ جی سے پوچھا بولے تو چناوی جملہ تھا آج اتنی بھاری سنکھیا میں راجستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے میرے سبھی پیارے بھائیوں بہنوں ماتاؤں بزرگوں بچوں آپ سب لوگوں کو نمشکار سب کو میرا پرنام اتنی بھاری سنکھیا میں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں چاروں طرف اتنے لوگ کھڑے ہیں اتنے بیٹھے ہیں بیچ میں بھی ساری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنا سمیں نکال کے آپ لوگ آئے ہیں آپ کا بہت بہت اہے دل سے شکریہ اب ایمان صاحب نے آپ کو ساری باتیں بتائی کس طرح سے عام آدمی پارٹی اکیلی پارٹی ہے یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اکیلی پارٹی ہے جو کام کی بات کرتی ہے عام آدمی پارٹی ایماندار پارٹی ہے راشتروادی پارٹی ہے دیش بھکت پارٹی ہے اور ہماری زندگی کا ایک ایک پل اس دیش کے لیے نے اچھاور ہے پچتر سال میں میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پچتر سال میں ایک پارٹی بتا دو میرے کو کوئی ایک پارٹی اس دیش کے اندر آئی ہو جس نے کہا ہو کہ میں تمہارے بچوں کے لیے سکول بنا دوں گا میرے کو ووٹ دے دینا کسی پارٹی نے آج تک آپ کو آ کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے بچوں کے لیے سکول بنا دوں گا کہا کسی نے سکول کے نام پہ ووٹ مانگا کسی نے پچتر سال میں ایک پارٹی بتا دو جس نے کہا ہو میں تمہارے پریوار کے لیے اسپتال بنا دوں گا تمہارا اچھا علاج کرا دوں گا میرے کو ووٹ دے دینا کسی پارٹی نے نہیں کہا کسی کو لینا دینا نہیں ہے آپ سے کسی کو لینا دینا نہیں ہے آپ کے پریوار سے کسی کو لینا دینا نہیں ہے آپ کی جندگی سے ان کو سب کو پان سال دس سال پندرہ سال ہوتے ہو جاتے ہیں اندراج کرتے کرتے پھر بھی آ کے کہیں گے ایک موقع اور دے دو ارے تم نے پندرہ سال میں کیا کیا پان سال میں کیا دس سال میں کیا کیا تم نے کچھ نہیں کیا تم لوگوں نے پیسے کمانے اتنے پیسے کمالیے اتنے پیسے کمالیے سات پشتے ان کی گھر بیٹھ کے کھائیں گے اور پھر بھی آ کے کہیں گے پچھلی بار دو ازار بیس میں جب میں چناو لڑا تھا پان سال سرکار چلانے کے بعد میں نے کھلے عام کہا تھا دلی کی جنتہ کو اگر تم کو لگتا ہے میں نے پان سال میں کام کیا تب ہی ووٹ دینا اگر تمہیں لگے میں نے کام نہیں کیا ووٹ مت دینا میرے کو کہنے کے لیے ہمت چاہیے آج اگر ان میں سے کوئی نیتہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں نے کام کیا تو ووٹ دینا نہیں تو مت دینا ان کے پریوار والے بھی ووٹ نہیں دیں گے ان کو بھی پتہ اس نے کچھ کام نہیں کیا کوئی کام نہیں کیا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے نو سال دیش کے پردھان منتری رہنے کے بعد موڈی جی کس چیز پر ووٹ مانگ رہے ہیں ون نیشن ون ایلیکشن ون نیشن ون ایلیکشن پر ووٹ مانگ رہے ہیں ارے ہم کو کیا لے نہ دینا تمہارا ون ایلیکشن دس ایلیکشن بارہ ایلیکشن بیس ایلیکشن ون نیشن ہجار ایلیکشن آپ کو کچھ ملے گا بھائی صاحب ون نیشن ون ایلیکشن ہو جائے ون نیشن بیس ایلیکشن ہو جائے ون نیشن سو ایلیکشن ہو ہم کو کیا لے نہ دینا ارے نو سال میں کچھ کام کیا ہوتا تو آکے کہتے میں نے اتنا تو کر دیا بھی اتنا اور کرنا ہے میرے کو ووٹ دے دو نو سال پردھان منتری رہنے کے بعد اگر کوئی آدمی آکے کہے ون نیشن ون ایلیکشن اس کا مطلب اس نے کوئی کام نہیں کیا ون نیشن ون ایلیکشن سے ہم کو کیا ملے گا ہونا چاہیے ون نیشن ون ایجوکیشن ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے ون نیشن ون ایجوکیشن کروڑ پتی کا بیٹا کسان کا بیٹا دونوں کو ایک جیسی شکشہ ملنے چاہیے اس دیش کے اندر عرب پتی کا بیٹا مجدور کا بیٹا ویپاری کا بیٹا کیرانے والے کا بیٹا اس کے بچوں کو ایک جیسی شکشہ ملنے چاہیے اس دیش کے اندر تب دیش کی ترقی ہو گئی ون نیشن ون ایجوکیشن ون نیشن ون علاج چاہے گریب کا پریوار ہو امیر کا پریوار ہو سب کو ایک جیسا شاندار اچھا علاج ملنا چاہیے اس دیش کے اندر تب ہمارے کو فائدہ ہوگا ہمارے کو ون نیشن ون الیکشن سے کیا فائدہ ہوگا بتاؤ گلت تو نہیں کہہ رہا میں نے بہت سوچا میں نے بہت سوچا یہ ون نیشن ون الیکشن موڈی جی کیوں کہہ رہے ہیں سوچنے پہ پتا چلا کی اصلیت کیا ہے ایک چیز بتاؤ پان سال میں نیتا کب آپ کے اندر میں آتا ہے جب چناؤ ہوتا ہے اس کے علاوہ تو کوئی کوئی نیتا اندر میں نہیں آتا اب ہمارے دیش میں ہر چھٹے مہینے چناؤ ہوتے ہیں تو اب موڈی جی کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے ہر چھٹے مہینے جنتا میں جا کے ان سے کچھ کہنا پڑتا ہے تو وہ وہ کہہ رہے پان سال میں ایک بار بائی صاحب اگر پان سال میں ایک بار کر دیا تو پان سال بعد سلینڈر پانچ ہزار روپے کا ملے گا یہ سوچ لینا پانچ ہزار کا سلینڈر ملے گا اور موڈی جی پان سال بعد آکے کہیں گے دو سو روپے ماف کر دیا تمہارے یہ جو ڈائی سو روپے کلو ٹماتر ہو رہا ہے نا یہ ڈیڑھ ہزار روپے کلو ٹماتر ملے گا اگر ون نیشن ون الیکشن کر گیا کبھی مت کرنا میری تو مانگے ون نیشن ٹوینٹی الیکشن ہونے چاہیے ہر تیسرے مہینے چناؤ ہونا چاہیے ہر تیسرے مہینے چناؤ ہوگا کم سے کم یہ کچھ تو دے کے جائیں گے ہے کی نہیں ہے یہ تو یہ شکل نہیں دکھائیں گے اپنی پانچ سال شکل نہیں دکھائیں گے یہ گھومیں گے پوری دنیا میں پوری دنیا میں گھومتے پھریں گے ہمارے کوئی شکل نہیں دکھائیں گے یہ انڈیا میں تو پانچ سال سالباد ہی آئیں گے پھر یہ تو ون نیشن ہر سال چار بار چناؤں ہر تین مہینے میں چناؤں ہونے چاہیے ہر سال چار بار چناؤں ہونے چاہیے کبھی چھتیزگڑ کا کبھی راجستان کا کبھی مدیو پردیش کا کبھی مہاراشتر کا شکل دکھانے تو آئیں گے کچھ تو کریں گے یہ ہمارے لیے تو میرا نعرہ ہے ون نیشن ٹونٹی ایلیکشن ہونے چاہیے کی نہیں ہونے چاہیے ہمیں یہ گارنٹی کی بات کیوں کرنی پڑی ہمیں اس لیے کرنی پڑی 2014 کا جب چناؤ تھا انہوں نے آکے بولا پندرہ پندرہ لاکھ سب کے کاؤنٹ میں ڈالیں گے جنتہ بیچاری بھولی بھولی جنتہ بے کو بن گئی جنتہ نے دے دیے سب نے کھاتے بھی کھلوا لیے سب لوگوں نے ایک ایک پریوار میں چھے چھے لوگ لوگوں نے سوچا چھے لوگ ہے پندرہ پندرہ لاکھ نبی لاکھ روپے آ جائیں گے کھاتے بھی کھلا لیے لوگوں نے کچھ نہیں آیا بعد میں پھر امیت شاہ جی سے پوچھا بولے تو چناوی جملہ تھا بولا تھا نا کی بول نہیں بولا بولے جی چناوی جملہ تھا ہم چناوی جملے نہیں کرتے ہم یہ مینیفیسٹو فینیفیسٹو نہیں کہتے یہ کیجری وال کی گارنٹی ہے کیجری وال مر جائے گا لیکن کیجری وال اپنی گارنٹی پوری کرے گا یہ کام کی باتیں اور کوئی پارٹی نہیں کرے گی آکے وہ آکے کہیں گے ون نیشن ابھی ایک اور نعرہ دیا ہے انہوں نے ون نیشن ون دوست کون دوست پردھان منتری جی کہتے ہیں ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا ایک ہی دوست ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے کیا پردھان منتری جی کہتے ہیں دیش کے سارے ائرپورٹ ایک ہی دوست کو دینے چاہیے دینے چاہیے کیا پردھان منتری جی کہتے ہیں دیش کے ساری بجلی کمپنیاں ایک ہی دوست کو دینی چاہیے پردھان منتری جی کہتے ہیں دیش کی ساری کوئلے کی خدانے ایک دوست کو دینی چاہیے ایسا پردھان منتری چننا جو ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے لئے کام کرے ایسا پردھان منتری مت چننا جو ایک دوست کے لئے کام کرے بھارت ماتگی ماتگی